ٹین فمارچ سے ہمارا ہوگا کرگل کا تو ابھی ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جس کو اس فیزیکل تس میں اپیر ہونا ہے جو آوٹسائیڈ یوٹی لڈاخ ہیں تو وہ لوگ کافی تشویش میں ہیں کہ کیا ہم وہ ٹائم پہ وہاں پہنچ پائیں گے یا پہنچ نہیں پائیں گے کہیں ہمیں یہ مس تو نہیں ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہیں ان کے پیرنٹس جو کرگل میں ہیں وہ بھی گبرائے ہوئے ہیں تو پچھلے تین دن سے ایک تو مجھے بار بار فون آ رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کا ہمارے یونین پریزیڈنٹس کا دوسرا پیرنٹس بھی بہت سارے یہاں پہ ڈیلیگیشن کے صورت میں آتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں یوٹی بننے کے بعد یعنی تیسرا سال ہوا ہے آج یہ جو پولیس میں جو ہمارا ریکیورمنٹ ہو رہا ہے وہ آفٹر فارمیشن آب یوٹی فرس اگریورمنٹ ہوگا ہمارا تو اس لئے سب اس چیز کے لئے بہت ہی متمنت ہے کہ کب یہ ریکیورمنٹ ہوگا تو یہ ریکیورمنٹ آپ شروع ہوا تو سب یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اپیر ہو جائے تو اس سلسلے میں یہ ایک کلیرٹی میں دینا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میرا اپنا ایک اپینین یہ ہے کہ مارش کا مہنے میں جو فیزیکل تیسٹ رکھا ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ہے یا سیوٹیبل ہے وہ اس لئے یہ نہیں ہے کہ مارش ہم لداخ میں آج کل تھوڑا سا کلیمیٹ چینج ہو گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں ادروائز لداخ میں مارش کو we still consider it as a winter آپ خود جانتے ہیں کہ مارش کے مہنے میں بھی یہاں برباری ہوتا ہے اور بہت سے اس سال ہم نے دیکھے جب پندرہ مارش سے پہلے ہمارے سکول نہیں کھتے تھے تو مارش کے مہنے میں جب کی ہمارا کمیونیوکیشن ہمارا زوجیلا بند ہے ہمارے کمیونیوکیشن ایئر کی پرابلم ہے تو ان سارے چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مارش کے مہنے صحیح تھا لیکن کل میں نے اے ڈی جی صاحب کی نوٹس میں یہ بات لایا تو اے ڈی جی صاحب خندارہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ ان کو جو ہے کچھ آرگنائزیشن اور کچھ سٹیڈرنٹس یونین نے بڑا پریشرائز کیا کہ آپ مارش میں ہی کر لیجئے اسی لئے وہ بولتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے تو وہ انہوں نے یہ بات کہی لیکن ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی رائے ہیں لیکن سوچنا تو ہر کسی کو تھا کہ مارش میں کیا ہوگا جب زوجلہ بند ہے اور ظاہر سے بات ہے جو میرے پاس ایک ڈاٹا آیا ہے ہمارے سٹوڈنٹس کی طرف سے کم سے کم آپ کا آٹھ سو سے لے کر بارہ سو ایسے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جن کو اپیئر ہونا ہے اس پولیس ریکریومنٹ میں جو سرنگر میں جمعو میں چندگر میں دلی میں ہیں تو ہم ایک ہزار بچوں کو اس ڈیس سے باہر نہیں رہ سکتے ہیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ دن پہلے ہمارے ڈیویجنل کمیشنر صاحب اور ال جی صاحب سے بھی روکیش کی تھی کہ آپ ایک آئیل سیونٹی سکس کے کچھ سوٹیز یا سی سیونٹین کے کچھ سوٹیز ارنج کیجئے جمعو اور آپ کا سرنگر سے تاکہ ایک تو ہمارے جو فسیب ہیں لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے اور پریفرنس ہم دیتے جو ہمارے پولیس کے جو فیزیکل ٹیسٹ میں اپیئر ہونا تھا ان کے لئے ہم نے پریفرنس دینا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ اس کے بعد ہمارا جو اپیسوڈ ابھی ہو گیا آپ کا یوکرین میں اس میں آپریشن گنگا میں ہمارے میکسیمم آئر فورس کے جہاز وہاں پہ لگ گئے اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ کنٹری کی پریورٹی ہے کہ وہاں جو فسیب ان کو نکالنا ہے اسی لئے ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں اب چیز ایک ہے اس میں کہ ہم کس طرح سے ان بچوں کو ہم اپیئر ہونے دیں اس انٹریو میں یا سوری اس فیزیکل ٹیسٹ میں اس میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں ہمارے پاس یہ ہیں کہ یا تو ٹائم سے پہلے پندرہ تاریخ سے پہلے جہاز ارینج کر کے ان کو پہنچا جائے یا نہیں تو جو بچے آپ کا جو شیڈول ہے آپ کا پندرہ تاریخ سے جو بچے اس میں اپیئر نہیں ہو سکتے ہیں ان کے لئے بعد میں الگ سے آپ ٹیسٹ لیا جائے ایک سپریٹ نوٹیفکیشن نکال کے وہ میں نے سجیشن آپ کے ایڈی جی صاحب کو دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ کنسیڈر کریں ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کو ہو سکے تو پوسپون بھی کر سکتے ہیں نہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ جو اس میں پرسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں جن بچوں کے پاس ایڈمیٹ کارڈ ہیں جو زوجلہ بند ہونے کے قارن جہاز ابھی دیکھیں اگر آپ یہ بات کہیں کہ ہمارے پاس سویل جہاز اس کی آج کے ڈیڑ میں ہم نے کل خود چک کیا جمعو اور سینگر سے جہاز ایویلیبل ہی نہیں ہے اگر ڈلی سے ایویلیبل ہیں تو دس سے پندرہ ہزار کا کراہ ہے تو وہ تیفرٹ ہمارے بچے نہیں کر سکتے ہیں یا پوسپون کر سکتے ہیں یا نہیں تو جو بچے اپیئر نہیں ہو سکتے ہیں ان کے لئے ایک ڈیٹ الگ سے ہونا چاہیے یہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اور اے ڈی جی صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اس چیز پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو بچے لیپٹ آؤٹ رہیں گے جو اس میں اپیئر نہیں ہو ہم ان کے لئے ایک سپریٹ ڈیٹ دے سکتے ہیں تو یہ بڑا ایشو تھا کیونکہ ایک اس میں ایک پرولم ہی آ گئی کہ کل شام سے ہمارے جو سٹوڈنٹس وہاں پہ تھے آپ کا جمعو میں وہاں پہ ان کے ایک پینک یہ ہو گیا کی سوشل میڈیا پہ ایک آیا کی لڈاکھ کے سٹوڈنٹس کا ایک لسٹ بن رہا ہے سوری لے کے جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کی ہمارے آنریبل سی سی صاحب نے جہاز ارینج کیا ہے حالانکہ میں نے پورا کنفرم کی یہ کیا کہ ارینج نہیں کیا انہوں نے بھی یہی کہا بچوں کو کہ آپ جو بچے پولیس میں انٹرویو میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان کا ایک لسٹ بنائیے کہ جہاز ارینج ان کا بھی یہی ہے کہ ایر فورس کے ذریعے لانے کے ان کی بھی وہی کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں تو یہ باتیں ہم نے آنریبل ال جی صاحب ہمارے جو ایڈوائزر صاحب ہیں جو ہوم کو انچاس ہیں ایجنل کمیجنل صاحب ایڈی جی سب کی نوٹس میں لائے اور مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ہوگا یا تو جہاز دے کے ان کو لائے جائے گا کیونکہ پندرہ تاریخ تک جو ہے زوجلہ کھلنا مجھے لگتا ہے ممکن نہیں ہے ہاں یہ درست ہے کہ روڈ آج کے ڈیٹ میں لنگ ہے لیکن اس کا مینٹیننس کا کام چل رہا ہے سیکنڈری جو ہے ابھی پریڈکشن ہے کہ آپ کا ساد آٹ ناؤ پہ جو ہے اس طرح ہمارا فورکاز یہ ہے کہ موڈریٹ ٹو ہیوی سنو فال آن زوجلہ ایکسس تو ہو سکتا ہے پندرہ تک یہ روڈ نہ کھلے اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو یا تو آپ انٹرویو کو پوسپون کر سکتے ہیں یعنی تو جو بچے باہر ہیں ان کو جو ہے بعد میں ڈیٹھ دیا جائے اور میں آپ کے مادیم سے جو بچے ہمارے باہر بیٹھے ہیں جمہور سرنگر ڈلی میں ان تک یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گھبرائیے مت آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں اور ان کے پیرنٹس کو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ہے ٹیسٹ ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو ڈیپرائیے نہیں کیا جائے گا ہو سکے تو سڈیول کے ساتھ جو اپیر ہوگا یا نہیں تو آپ لوگوں کا الگ سے انٹرویو یا الگ سے ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے گا ایک تو یہ بڑا ایمپورٹن ایشو تھا ہمارا آپ کا جو ہمارے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھا دوسرا چیز ایک یہ تھا ہمارا آپ کا جو سٹاف سلیکشن کمیشن نے جو پوسٹ ایوریٹائز کیے یا سیون نائنٹی سمن پوسٹ جو ایوریٹائز کیا ہے اس میں ایک دو ٹیکنیکل ایشوز ہیں یا کیا ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس نے ہمیں ریپریزنٹیشن دیا ہے اس کا تو اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ خاص کر جو ہمارے سوشل سائنس سٹریم پلس ہمارے ہیومنیٹیز کا جو سٹریم جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیجیبیلیٹی کریٹیریا اتنا رکھا ہے کہ وہ لوگ ہارلی سات سو ستانمے میں سے دس پندرہ پوسٹ کے بغیر ہم کسی چیز پہ افلائن نہیں کر سکتے ہیں جس سے ہمارا جو کالفیکیشن نے وہ کہیں کام پہ نہیں آئے گا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ادھر آہ بورڈز ہیں جیسے آپ کا آہ ہمارے بانے سیزار بھی ہیں یا ادھر سٹیٹس کے بورڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں یہ جو کریٹیریا رکھا ہے وہ ان میں نہیں ہے اب یہ کہاں تک صحیح ہے اس پر میں نے سی سی لے سے بھی بات کی اور یہ ریپریزنٹیشن ہماری بچوں نے ہونرے بل ایم پی صاحب کو بھی دیا ہے تو سی سی لے صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں میں نے بھی اپنے جو ہمارے ایمپلائمنٹ آفیسر ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ پورا اس کو سٹیڈی کیجئے جو نوٹیفیکیشن نکال ہے اس کو سٹیڈی کیجئے پلس جینڈ کے رکریوڈمنٹ رول ان کا کیا ہے سیزار بھی کا اور ادھر سٹیٹس کا وہ سٹیڈی کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ پایا گیا ہے کہ اس میں صحیح لوجک ہے یا کوئی نائنصافی ہو رہی ہے تب جائے کہ ہم اس کو یو ٹی ایڈنسٹریشن کے ساتھ ٹیٹ کپ کریں گے پہلے تو ہم یو ٹی ایڈنسٹریشن کی بھی بہت مشکل ہے کہ انہیں پوسٹ جو ہمارے ایورٹائز کیے گئے ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کیونکہ یہ ایک نیا سٹ اپ تھا یو ٹی ہمارا اکثر نو سارے چیز ہمارے بنانے پڑے رکریوڈمنٹ رول سے لے کر سارا کچھ جو ہے بنانا پڑائی سے فرصہ ڈیلے ہو گیا لیکن اس ڈیلے کے لیے آپ سب معلوم ہے کہ دو سال کا ایج ریلیکزیشن جو ہے وہ آلڈی دیا گیا ہے اور ابھی بہت سے سارے باتیں یہ بھی آ رہا ہے کہ لڈاک کا اپنا بورڈ کیوں نہیں بن رہا ہے جبکی ایل ایس ڈی سی میں ایک میں یہ پرویزن ہے تو ہمارا اپنا بورڈ بننا چاہیے تھا وہ بات بالکل درست ہے ان کا کہ اپنا بورڈ بننا چاہیے تھا لیکن ہم آلڈی دو سال پیچھے چلے گئے تھے اگر ہم اور اپنا ایک بورڈ بناتے رہتے تو کم سے کم سال ڈیڑھ سال اور لگتا تو ہمارے بچوں کا اور بھی سال ضائع ہوتا اس کا ملب یہ نہیں کہ ہم لڈاک بورڈ نہیں بنائیں گی یہ بورڈ ہم انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی دونوں کوسل کی ہم بنائیں لیکن فیلحال جو ہے ایک ایجنسی کو دے کے جلدی سے جلدی ہے اگرومنٹ پروسیس ہو یہ ہمارے سب کی کوشش ہے یوٹی ایڈنسٹریشن کاؤنسل ہو سارے سب کی یہ کوشش ہے تو یہ جو گریوینس سے ہمارے بچوں نے آپ کا آڈیو کیلپ کے ذریعے ہم تک پہنچایا یا ریپریزنٹیشن کے ذریعے تک پہنچایا تو اس پہ ہم اگر ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے گورنمنٹ تک گورنمنٹ یوٹی ایڈنسٹریشن تک ہم جو ہے اس بات کو ضرور پہنچائیں پہنچانا چاہتے تھے جو بڑا برننگ ایشوز ہیں کیونکہ لوگ بچے جو جمعوں اس سینگر میں بڑے پریشان ہوئی تھے کیونکہ پیرنٹس بھی بڑے پریشان ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ایل جی صاحب سے ایڈوائزر صاحب سے ایڈی جی صاحب سب سے یہ بات اٹھائی اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کی یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے سر انشاءاللہ کے ایڈو سوال ذریعے خاص کر آپ نے کہا کہ جو آج کل آپ کا ای فائلنگ چل رہا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ چل رہا ہے ہم میں یہ مانتا ہوں کہ ڈریکٹرز جو سٹیشن چاہے وہ لے میں ہو چاہے کرگل میں ہو دے شوڈ بی اٹھ سٹیشن اٹھ کرگل لیکن مجھے پبلک کی طرف سے یا آپ کا ملازم کی طرف سے کہیں یہ شکایت نہیں آئے کہ ڈریکٹر کے بغیر ہمارے کام نہیں چل رہا ہے لیکن میں آج بھی آپ کے مادیم سے کہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر اکومنڈیشن دیا ہے اپنے ڈریکٹرز سیکیٹریٹ میں ڈریکٹرز کے لیے تاکہ ان کے فیسلیٹی کے لیے ادھروائز ہم کو ان کو یہاں پر اکومنڈیشن نہیں دینا مجھے یہاں پر اپنے ڈسٹرک کونسل ہے ڈسٹرک کے آفیسرز کو اکومنڈیٹ کرنا تھا لیکن اس کے فیسلیٹیز کے لیے ہم نے آپ خود دیکھئے تمام ڈریکٹرز کو ہم نے یہاں اکومنڈیشن دیکھے رکھا ہے اس کے باوجود بھی کچھ ڈریکٹرز یہاں پر نہیں بیٹھتے ہیں جو ہم نے آلریڑی یو ٹی ایڈنیسٹریشن کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں ان کا سٹیشن جہاں پر ہے وہ یہاں پر بیٹھنا چاہیے میں یہ مانتا ہوں کہ ابھی آپ ہر کوئی آپ کو بولے گا آج کل جو ہے ای فائلنگ ہے آپ کا ای ہم ہم سب کچھ یہ آفیس چلاتے ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں لیکن سٹیشن پر ہونا جو ضروری میں مانتا ہوں یہاں پہ ہونا چاہیے اور ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے پھر ٹیک اپ کریں گی جو یہاں پہ ہم نے نوٹس ملایا کچھ ڈریکٹرز بے شک یہاں پہ مہنے میں پندرہ دن بیچ دن گزارتے ہیں کچھ ڈریکٹرز بالکل نہیں بیٹھتے ہیں وہ ہم ٹیک اپ کریں پینڈنگ ریزرٹز کا ریزرٹز ریزرات زائمٹ پینڈنگ ریزرٹز نیزیں جو آرڈی اوٹیہięٹیو، جو بہت جلدی ہی بیٹھ کر رہے ہیں اس کے پارے میں جھو جو لوگوں کا آنے جانائے میں بچوں کا کوئی پیروblem نہ ہو اس جنوی کو کھل جائے جب تمام چیزیں آرموس کمپلیڈین پہلے میں ڈی سی ساب سے بات ہوئی تھی وہ سارے چیزیں کمپلیڈے جو ہی ہی روڈ ہمارے کھل جائیں گے ڈیٹ نوٹی فائد ہو جائیں گے سب سے ہمارے کمپلیڈین جو کرگل میں شروع کیا تھا اور اس میں تی جس کو ہائر کیا تھا ہمیں سننے کم لا کی سکسی دی سکا پی کرنا تھا اور ابھی سکسی روڈی فوٹی فائد دی سکی لیے پی کر رہے ہیں اس سوالے سے کیا نہیں اس میں ایسا ہے صاحب صاحب دیکھیں وہ کنفیجن تھا میں جس طرح سے ونٹر کوچنگ کلاس حالانکہ ایک نیو انیشیٹیو تھا آپ کا جو کہ کہیں پر بھی نہیں ہوا اور یہ ہمارا جو ایک کمپوننٹ آیا ہمارا سبسیڈی کمپوننٹ جس کے لئے ہم آل جی صاحب اور یوٹی اینسلیشن کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس کے ذریعے جو ہے جو دور دور دراز جو بچے رہتے ہیں ان تک بھی ان کو یہ ٹویشن پہنچا گیا اور لوگوں نے کافی اپریشیٹ بھی کیا اور جنہوں نے بھی چلایا جو بچے اس میں انگیز تھے جس میں ایڈیوکیشن ڈیپائیمنٹ بہت اچھی طرح سے چلایا اور ہم نے کافی اپریشیٹ بھی ان کا کیا ہوا ہے اب اس میں یہ تھا کی اس نوٹیفکیشن میں یہ تھا کی فور ای پیریڈ آف ٹو منس دو بچ دو مینے ہم نے ان بچوں کو انگیز کرنا تھا دیڈ واس فرم رائٹ فرم فرز جنوری ٹو 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 فیبروری لیکن آپ کو جانتے ہیں کہ کوویڈ کی وج بارہ جنوری سے ہمارے کلاسز شروع ہو گئے گی ٹھیک ہے آپ کا بارہ جنوری سے اور اٹھائیس آف ٹو اٹھائیس فروری کو وہ کلوز کر دیئے تو اس میں کیا ہوا اس لیے کلوز کرنا پڑا کیونکہ آپ خالہ ٹھیک ہو گئے کوویڈ جو ہے جو پوزیٹو کیس ہمارے وہ ڈگلائن ہو گئے تو پبلک پریشر ہمارے اوپر یہ آ گیا ڈی سی صاحب کی اوپر بھی ہمارے اوپر کیا آپ جلدی سے فارمل سکول شروع کر دیجئے سکول کھول دیجئے تو ہم نے سکول کھولنے کا انوزمنٹ کر دیا کرنے کے بعد کیا ہو گیا اٹھائیس کو ہم نے وہ انٹر ٹویشن بند کر دیا تو ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ نے کیا کیا وہی ڈیس کلکولیڈ کیا کلکولیڈ کرنے کے بعد وہ کہاں پہنچ گیا آپ کا فورٹی پھائی ڈیس وہ پھر ڈیگیشن ان کا میرے پاس ملا میں نے اسی دن آرڈر کر دیا کیونکہ ہمارے بجڑ میں وہ آرڈی تھا اور وہ ان بچوں کا قصور نہیں تھا کیونکہ ہمارا یہ معنی میں تھا کہ ہم اب ب بارہ جنگری سے شروع ہوا تو ہم اس کو بارہ مارچ تک لے کے چلیں گے تاکہ ان کا دو مینہ کمپیٹ ہو جائے لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے ہمیں سکول کھولنے پڑے تو یہ ان بچوں کا قصور نہیں تھا تو ہم نے ابھی کلکولیڈ کر کے ان کو برابر سکسٹی ڈیس کب پہ آلیڑی میں نے انسٹرکشن بھی دیا وہ ان کو ریلیز بھی کر دیا کی اس میں جو سیلری لکھا گیا تھا بچوں کا اس میں لکھا ہے آپ کا فیفٹین تھاؤنڈ تو ٹوئنٹی تھاؤنڈ بچوں کو لکھا ہے پندرہ سے بیس ہزار تک اس میں یہ تھا کہ ایک سینٹر پر جتنا بھی خرچہ آئے گا اس کا پچھتر پرسند ہم اٹھائیں گے ہم منز کانسل پچیس پرسند جو ہے یا بچے یا کمیٹی نے اٹھانا تھا جس میں انکلوڈ تھا آپ کا ہیٹن چارج ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ جو اس میں جو ہمارے کارڈینیٹرز تھے ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ کے یا جو ہیڈ تھا پرنسپول اس نے جو ٹوئنٹی فائی پرسند تھا اس کو کنٹریبیٹ کرنا تھا تو کچھ جبوں میں کنٹریبیٹ کیا کچھ جبوں میں وہ کنٹریبیٹ نہیں کیا تو اس اس کی وجہ سے آج کے ڈیڑھ میں ابھی ہم نے جو کمیٹمنٹ کیا ہے بچوں کے ساتھ پندرہ ہزار کا وہ ہم نے ان کو ریلیز کر دیا اب جو اس سے اس کے اوپر جو ہے پندرہ سے بیس لکھا ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم بیس ہی دیں گے اس میں ہم نے ابھی سی او سار کو ڈریکشن دیا ہے کہ آپ اس میں پورا انکواری کر کے دیکھ لیجئے کتنا کئی سے کلیکشن ہوا ہے وہ سارا کلیکشن کرنے کے بعد پ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہیٹنگ میں کتنا کیا اس میں سے جو سیونگ ہوگا وہ سیونگ جو ہم سارے بچوں کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیں کیونکہ ہر بچے کا ایکاؤنٹ ڈیٹیل ہمارے پاس آیا ہے وہ ہم ان کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اس کے بعد بھی اگر کچھ بچتا ہے تو ہم جو ہے اس کو نیکسٹ فائنانشلیئر کیونکہ اس سال کا فائنانشلیئر کلوس ہوں گیا ہے نیکسٹ فائنانشلیئر کیونکہ ہمارا یہ جو ونٹر کوچنگ ہے یہ آلیڈی اپرو کریں گے ہم یہ کریں گے ایک دنے تو مجھے میسیج میں نے اس کا میسیج ریکارڈ میں بھی رکھا ہے تو وہ میں اپیل کرنا چاہوں گا ان بچوں سے ان کے والدین سے کی ان بچوں کے بہکاوے میں آپ نہیں آئے کیونکہ جو اچھا کام آپ نے جو سوسائیٹی کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا اور کہیں پر بھی اگر کوئی لائن آرڈر پرولم ہو جائے آپ لوگوں کا کیریئر کا بھی سوال ہے کہیں کسی کو کوئی کیس ہو جائے فائر لگ جائے تو آپ کے کیریئر کا بھی سوال ہے تو ان پیرنٹ سے بھی میرے گزارش ہے بچوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے جو پندرہ ہزار ہم نے دینا تو وہ ہم نے دے دیا باقی جو آتا ہے وہ ہم آپ کے ایک آنٹس میں پہنچا رہے ہیں